پہلا سلاتین پندرمہ باب اور نبات کے بیٹے یوربام کی سلطنت کے اٹھارویں سال سے ابیام یہودہ پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یورشلم میں تین سال بادشاہی کی۔ اس کی ماں کا نام ماکا تھا جو ابی سلوم کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے اس کی روش اختیار کی۔ اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا۔ جیسا اس کے باپ دعوت کا دل تھا۔ باوجود اس کے خداوند اس کے خدا نے دعوت کی خاطر یورشلم میں اسے ایک چراغ دیا۔ یعنی اس کے بیٹے کو اس کے بعد ٹھہرایا اور یورشلم کو برقرار رکھا۔ اس لیے کہ دعوت نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا۔ اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی حکم سے باہر نہ ہوا سوا ہاتھی اوریا کے معاملہ کے۔ اور رہبام اور یوربام کے درمیان اس کی ساری عمر جنگ رہی۔ اور ابیام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ اور ابیام اور یوربام میں جنگ ہوتی رہی۔ اور ابیام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے دعوت کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ اسرائیل یوربام کے بیسویں سال سے آسا یہودہ پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے اکتالیس برس یرشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ماکا تھا جو ابی سلوم کی بیٹی تھی۔ اور آسا نے اپنے باپ داؤد کی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا۔ اس نے لوتیوں کو ملک سے نکال دیا اور ان سب بوتوں کو جن کو اس کے باپ دادا نے بنایا تھا دور کر دیا۔ اور اس نے اپنی ماں ماکا کو بھی ملکہ کے رتبے سے اتار دیا کیونکہ اس نے ایک یسرت کے لیے ایک نفرت انگیز بوت بنایا تھا۔ سو آسا نے اس کے بوت کو کاٹ ڈالا اور وادی قدرون میں اسے جلا دیا۔ لیکن اونچے مقام دھائے نہ گئے تو بھی آسا کا دل عمر بھر خداوند کے ساتھ کامل رہا۔ اور اس نے وہ چیزیں جو اس کے باپ نے نظر کی تھی اور وہ چیزیں جو اس نے آپ نظر کی تھی یعنی چاندی اور سونا اور ضروف سب کو خداوند کے گھر میں داخل کیا۔ اور آسا اور شاہ اسرائیل باشا میں ان کی عمر بھر جنگ رہی اور شاہ اسرائیل باشا نے یہودہ پر چڑھائی کی اور رامہ کو بنایا تاکہ شاہ یہودہ آسا کے پاس کسی کی آمد و رفت نہ ہو سکے۔ تب آسا نے سب چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر کے خزانوں میں باقی رہا تھا اور شاہی محل کے خزانوں کو لے کر ان کو اپنے خادموں کے سپرد کیا۔ اور آسا بادشاہ نے ان کو شاہ ارام بن حدد کے پاس جو ہزریون کے بیٹے تائبر مون کا بیٹا تھا اور دمشق میں رہتا تھا۔ روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان اہدو پیما ہے۔ دیکھ میں نے تیرے لیے چاندی اور سونے کا حدیعہ بھیجا ہے۔ سو تو آ کر شاہ اسرائیل باشا سے اہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔ اور بن حدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکر کے سردار کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا اور ایون اور دان اور ایبل بیعت مکہ اور سارے قزت اور نفتالی کے سارے ملک کو مارا۔ جب باشا نے یہ سنا تو رامہ کے بنانے سے ہاتھ کھینچا اور ترزہ میں رہنے لگا۔ تب آسا بادشاہ نے سارے یہودہ میں منادی کرائی اور کوئی معذور نہ رکھا گیا۔ سو وہ رامہ کے پتھر کو اور اس کی لکڑیوں کو جن سے باشا اسے تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے۔ اور آسا بادشاہ نے ان سے بنیامین کے جبہ اور مصفہ کو بنایا۔ اور آسا کا باقی سب حال اور اس کی ساری قوت اور سب کچھ جو اس نے کیا اور جو شہر اس نے بنائے سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں ہے۔ لیکن اس کے بھڑاپے کے وقت میں اسے پاؤں کا روگ لگ گیا اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ دادا کے ساتھ اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا یہو صفت اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودہ آسا کی سلطنت کے دوسرے سال سے یربام کا بیٹا ندب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے اسرائیل پر دو برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا۔ اور اخیہ کے بیٹے باشا نے جو اشکار کے گھرانے کا تھا اس کے خلاف سازش کی اور باشا نے ہیتون میں جو فلسطیوں کا تھا اسے قتل کیا۔ کیونکہ ندب اور سارے اسرائیل نے جب تون کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ شاہ یہودہ آسا کے تیسرے ہی سال باشا نے اسے قتل کیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور جو ہی وہ بادشاہ ہوا اس نے جربام کے سارے گھرانے کو قتل کیا اور جیسا خداوند نے اپنے خادم اخیہ سیلانی کی معرفت فرمایا تھا۔ اس نے یوربام کے لیے کسی سانس لینے والے کو بھی جب تک اسے ہلاک نہ کر ڈالا نہ چھوڑا۔ یوربام کے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے آپ کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اور اس کے اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے غزب کو بھڑکایا۔ اور ندب کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں۔ اور آسا اور شاہ اسرائیل باشا کے درمیان ان کی عمر بھر جنگ رہی۔ اور شاہ یہودہ آسا کے تیسرے سال سے اخیہ کا بیٹا باشا ترزا میں سارے اسرائیل پر بادشاہی کرنے لگا اور اس نے چوبیس برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور یوربام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ موسیقی